بارے میں ذرہ برابر غور نہیں کرتے اور سمجھنا چاہتے ہیں دیکھئے اندازہ لگا سکتے ہیں اور آپ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو جنت میں داخل کرے گا غور کریں کتنی بڑی بات اللہ اکبر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادخلوہا بسلام آمنین ونزعنا ما فی صدورہم من غل اقوانا علی سرور متقابلین اللہ کا کلام دیکھی اللہ فرماتا کہ متقی لوگ قیامت کے دن باغات میں ہوں گے نعمت والی جگہ میں ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا امن و امان کے ساتھ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ اس کے بعد کہا وَنَزَعْنَا مَا فِي صدورہم من غل ہم ان کے سینوں سے نکال لیں گے غل کینا کپٹ بغض حسد ہم ان کے سینوں سے نکال لیں گے ان کے دلوں سے نکال لیں گے اور جنت میں وہ بھائی بھائی بن کر کے مسندوں پر آمنے سامنے ٹیک لگائے ہوئے خوم مسے میں ہوں گے خان اللہ اس آیت میں جو بات واضح کی جا رہی ہے وہ یہ کہ دل کا اتنا اہم مقام شریعت میں کہ جنت میں جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی دلوں کی صفائی کریں گے کیسی صفائی؟ اگر ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے کوئی کینا ہوگا بغض ہوگا حسد ہوگا کوئی رنجش ہوگی کوئی چکایت ہوگی جنت میں داخلے سے پہلے سارے معاملات کو صاف کر لیا جائے جنت میں جانے والا شخص جو ہوگا اس کے دل میں کوئی کجی نہیں ہوگی دل میں کوئی نفرت اور عداوت بغض حسد نہیں ہوگا دل صاف سترا ہوگا یہ خوبی ہے جنت کی کہ جنت میں ایسے دل کا داخلہ نہیں ہو سکتا ناظرین ہم سب مل کر دعا کریں کہ یقینا ہم گنے گار لوگ ہیں خطاکار لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو اپنی رحمت سے ڈھاپ لے اور ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دیں تو دوستو بتا یہ چلا کہ دین اسلام میں شریعت میں دل کی بہت زیادہ اہمیت ہے اس کا بہت بڑا مقام ہے اس حدیث میں جو واضح کیا گیا کہ جنت میں جو جانے والے ہیں ان کے دل صاف ہوں گے سترے ہوں گے پاک صاف ہو کر کے جنت میں جائیں گے سبحان اللہ